پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جن کا خسارہ یا بوروئنگ دو سو پینتالیس عرب روپے تھی وہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جن کے بارے میں عمران صاحب کہتے تھے پی آئیے بیمار سٹیل مل بیمار یہ مار گئے پٹ گئے تو جناب انہوں نے آخری حکومت ہمارے جب تھی دو سو پینتالیس عرب روپے بینکوں سے بورو کیا تھا آپ کے دور میں تین سو پینتیس عرب روپے انہوں نے بورو کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خسارے میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکی یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں ایک انسان ہے اس کا بلڈ پریشر آئے ختم ہو گیا ہارٹ ریٹ ختم ہو گئی اس کی شگر ختم ہو گئی سارے اس کے پیتھالوجی کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہو کہ یہ انسان تو بلکل سارے انڈیکیٹرز ختم ہو گئے اور وہ کہہ رہی ہے جی میں بڑا شاش بشاش ہوں آپ کے سامنے سکور کارڈ ہے صرف ایک چیز کے اوپر یہ لوگوں کو اپنا سودا بیچ رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری حکومت کو نکالنے کے لیے یا اس کو بدنام کرنے کے لیے ایک ڈیسیپشن آف لائز کی فلم بنائی گئی ایک جھوٹ کے اوپر ڈیسیپشن کی فلم بنائی گئی جس کے تین اناثر تھے ایک کرپشن دوسرا ڈیٹ اور تیسرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ بہت ضروری ہے کہ ان تینوں کی اصلیت کو سمجھا جائے جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے ہمارے پانچ سالوں میں پاکستان کو بوٹم ون تھرڈ سے اٹھا کے میڈل ون تھرڈ کنٹریز میں فور ٹرانسپرنسی شامل کیا تھا ہمارے دور میں شفافیت میں بہتری آئی تھی کرپشن میں کمی آئی تھی جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس بین الاقوامی ادارے نے جو کرپشن پہ ریپورٹ شائع کرتا ہے پاکستان کی ریٹنگ بدترین نیچے کے ایک تہائی ممالک سے اٹھا کے اس کو درمیان کے ایک تہائی ممالک میں کر دیا تھا اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ٹاپ ون تھرڈ میں جانا تھا فور ٹرانسپرنسی لیکن دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں شفافیت ہے جنرل الیکٹرک کا چیئرمن پاکستان چل کے آتا ہے کہ پرائیم منسٹر اتنے بلینڈ ڈالر کی ٹرانزیکشن جتنی شفاف آپ کے وزیروں نے اور افسروں نے ہمارے ساتھ کی ہے دنیا میں ہم نے اتنی شفاف ٹرانزیکشن نہیں دیکھی وہ تو شکریہ ادا کرنے آتا ہے وزاری وزیراعظم کا اور یہاں پہ ایک جھوٹ کی فلم چلائی جاتی ہے کرپشن 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 میں نے بھی کئی دفعہ کہا ہے اور ہمارے شاید خاکان عباسی صاحب بھی کہتے تھے تین ہزار دو سو عرب کا ڈیولپمنٹ بجٹ منسٹری آف پلاننگ سے گزرا ہے میرے ہاتھوں سے اور میں نیب کو اور ان کی تمام اجنسیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایک روپے کا مٹیریل بینفٹ ثابت کر دے تو میں پاکستان کے عوام کا بھی مجرم ہوں ہماری حکومت بھی مجرم ہے ہم نے ہماری حکومت نے اس پاکستان کو دیانت اور ذمہ داری کے ساتھ سرف کیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج چپے چپے پہ ہمارے ترقی کے منصوبوں کی نشانیاں کھڑی ہیں لینڈ مارک منصوبے کھڑے ہیں لیکن پندرہ مہینوں میں انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرزہ لیا ہمارے پانچ سال کے برابر ایک سال میں کرزہ لیا کوئی ایک اینٹ نہیں دکھا سکتے کہ کسی جگہ لگی ہو تو خواتین و حضرات آج وہ جو ویب تھا وہ لوگوں کے سامنے جو بنا گیا جھوٹ کے اوپر ہٹ رہا ہے کرپشن میں پندرہ مہینے ہو گئے ہیں یہ کوئی ایک ثبوت نہیں پیش کر سکے کسی ایک جگہ ثابت نہیں کر سکے کہ پبلک فنڈز کا خرد برد ہوا ہے یا کسی نے اس میں بد انوانی کی ہے جھوٹے کیس بنا بنا کے لوگوں کو نیب میں الجھا رہے ہیں اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس دیوالیا پان ہے دوسرا جو ویب بنا گیا وہ ڈیٹ کا تھا کرزے 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 آپ سن چکے ہیں کہ ہم نے جو پانچ سالوں میں کرزے لیے یہ حکومت اس کے مقابلے میں ایک سال میں زیادہ کرزے لے چکی ہے تو اگر کوئی کرزوں کا مجرم ہے تو وہ مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور عمران خان ہے جس نے کرزے بھی لیے ہیں اور ایک اینٹ بھی نہیں لگائی اگر ہم نے کرزے لیے تھے تو میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ اس کے عوض ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کیے پانچ سالوں میں دوزار تیرہ اٹھارہ کا جو پانچ سال کا دور ہے جتنی ڈیولپمنٹ پاکستان میں انفرسٹرکچر کی اس دوران ہوئی ہے کوئی پانچ سال اس کے مقابلے میں پیش نہیں کر سکتا اس لیے کہ ہم نے دیانت داری سے اپنے پروگرام پر عمل کیا اور تیسرا جو ڈیسپشن تھا یا ویب تھا لائز کا یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھئے یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا تھا جب آپ چار سالوں میں بارہ ہزار میگا وارڈ توانائی کے منصوبے لگائیں گے تو بجلی کے وہ منصوبے ایچ ایم سی ٹیکسلا میں نہیں بنتے وہ ٹربائنیں اور وہ پلانٹ اور مشینری سارا امپورٹ ہوتا ہے جب آپ ایک غیر معمولی انویسٹمنٹ کریں گے انفرسٹرکچر کے اندر تو آپ کو غیر معمولی امپورٹ کا سامنا کرنا پڑے گا اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ ایک کلومیٹر جوگنگ کریں گے تو آپ کی ہارٹ ریٹ نائنٹی ہوگا لیکن اگر آپ ایک کلومیٹر سپرنٹ کریں گے دیز دوڑیں گے تو آپ کا ہارٹ ریٹ ایک سو پچاس ہو جائے گا تو جب ہم نے ایک مختصر مدت میں ریکارڈ سرمایہ کاری کی تو یقیناً اس کا امپورٹ کے اوپر غیر معمولی دباؤ پڑا اور یہ وہ دباؤ تھا جس کو موڈیز اور سٹینڈرڈ این پور دوہزار سترہ میں سمجھ رہے تھے وہ اس بات کو فلیگ بھی کر رہے تھے کہ پاکستان کے اوپر یہ دباؤ ہے لیکن ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تین سے چار سال کا ہمپ ہے چونکہ جب یہ منصوبے ختم ہوں گے تو یہ امپورٹ نیچے آ جائے گی ریشنلائز ہو جائے گی یہ مستقل نہیں ہے جب یہ حکومت آئی انہوں نے انہیں صرف یہ کرنا تھا کہ ایک یا دو سال کے لیے بریج فینینسنگ پہ زور دینا تھا کہ ہم یہ دو سال کا پیریڈ نکال لیں اس کے بعد آٹومیٹکلی یہ امپورٹ آپ کی ریشنلائز ہو جانای تھی جب یہ پروجیکٹ ختم ہونے تھے انہوں نے اٹھارہ بلین ڈالر پہ پینک بٹن دبا دیا اور وہ پینک بٹن میں تقریباً تیس سے پینٹیس فیصد ڈیویویشن کی اور اس کو آفسیٹ کرنے کے لیے پالسی ریٹ کو ڈبل کر دیا یہ دونوں ایسے اقدام تھے کہ جنہوں نے چلتی ہوئی معیشت کو برییکس ہی نہیں لگائیں بلکہ اس کی ہینڈ برییک بھی لگا دی ساتھ اور وہ پاکستانی معیشت جو تیزی کے ساتھ دوڑ رہی تھی پانچ اشاری آٹھ فیصد پہ وہ ٹو پوائنٹ سم پرسنٹ پہ آکے سست کھڑی ہو گئی اب جب آپ نے امپورٹ بند کر دی جب آپ نے معیشت کھڑی کر دی تو آپ اب یہ بھنگڑے ڈالیں کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ختم کر دیا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ کی گاڑی تیز چل رہی ہے تو وہ پیٹرول زیادہ کھا رہی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ پیٹرول بہت کھا رہی ہے آپ گاڑی کو بریک لگائیں اور راستے میں کئی کھڑا کر دیں تو اس کی پیٹرول کنزمشن زیرو ہو جائے گی آپ کہیں دیکھو میں نے پیٹرول کا خرچہ بچا لیا بھئی آپ نے پیٹرول کا خرچہ تو بچا لیا ہے گاڑی تو کھڑی کر دی ہے آپ منزل کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں تو اگر پاکستان کی اکانومی کو آپ نے امپورٹس بند کر کے کھڑا کر دیا ہے چونکہ ساٹھ سے ستر فیصد ہماری ایکسپورٹ بھی امپورٹڈ راو میٹیریل پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور ہر طرف آج آپ نے اگر بوران پیدا کر دیا ہے اور صرف آپ یہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے بند کر دیا تو یہ معاف کیجئے بہت کویشنبل اقدام ہے کہ گاڑی کھڑی کر کے اگر آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پورا کیا ہے تو یہ آپ کی کامیابی نہیں ہے نالائکی ہے آپ اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرتے ایکسپورٹ بڑھا کے فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ اٹریٹ کر کے ریمٹنسز بڑھا کے تو ہم مانتے کہ آپ نے بہت بڑی کامیابی کی ہے لہٰذا یہ تین جو جھوٹ گھڑے گئے تھے ہماری کامیابیوں کو دھندلانے کے لیے آج قوم کے سامنے ان جھوٹوں کی بھی اصلیت آ چکی ہے کہ یہ دھوکہ تھا جو قوم کے ساتھ کیا گیا ہے اور اس کا مقصد صرف مسلم لیگ نون کی ان اقتصادی کامیابیوں کو دھندلانا تھا عوام کو دھوکہ دینا تھا تاکہ پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے کے لیے کچھ ان کو ایمونیشن مل سکے تو آج وہ سارا بھی ختم ہوگی ہے بس تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ اب جو ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری معیشت میں ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ایک پرسنٹ اگر اضافہ ہو جی ڈی پی میں تو اس سے زیرو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ایمپلائیمنٹ بڑھتی ہے تو ہم نے جو جی ڈی پی میں اضافہ کیا اس سے تقریباً ون پوائنٹ سیون ملین جابز کریٹ کرنی شروع کی تھی ہم نے جو کہ اب انہوں نے اس کو مومنٹم کو برقرار نہیں رکھا اور جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ تقریباً بارہ لاکھ سے زیادہ جابز ہم لوز کر چکے ہیں کہاں ہم سالانہ ستنہ لاکھ جابز کریٹ کر رہے تھے آج ہم بارہ لاکھ سے زیادہ نوکریاں لوز کر رہے ہیں اس کے بہت زیادہ سیریس امپلیکیشنز ہیں اور اس سے ہمیں یہ خطرہ ہے کہ ملک ایک انتشار کی طرف بڑھ سکتا ہے اور اس حوالے سے میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ جو ایک اور اہم چیز ہے کہ جس میں اس حکومت نے بہت پاکستان کا نقصان پہنچایا ہے ایکنومکس میں معیشت پچاس فیصد سے زیادہ سینٹیمنٹ پر ڈپینڈ کرتی ہے یہ انویسٹر کا کانفیڈنس ہوتا ہے جو اس کو انویسمنٹ پہ امادہ کرتا ہے اور یہ کنزیومر کا کانفیڈنس ہے جو اس کو سپینڈنگ کی طرف مائل کرتا ہے انویسمنٹ سے اور سپینڈنگ سے معیشت چلتی ہے اس حکومت نے اس سینٹیمنٹ کو جو ہم نے سی پیک کے بعد پاکستان کا بنایا تھا خواتین و عزرات میں آپ کو یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار سترہ میں جو بھی سفیر مجھے آکے ملتا تھا چاہے وہ امریکہ کا تھا چاہے برطانیہ کا چاہے جرمنی کا چاہے فرانس کا چاہے وسطی ایشیا کا چاہے مشرق بستہ کا ہر سفیر کی مجھ سے بھی اور پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی ملاقات کا پہلا ایجنڈا یہ ہوتا تھا ایکسلنسی ہاو کن وی جوائن سی پیک ہاو کن وی بکم پارٹنر وید پاکستان ان سی پیک آج اس سی پیک کو اس حکومت نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کو بھی بس ٹاپ کے اوپر کھڑا کر دیا ہے شیخ رشید اور ان کے وزیر مباصلات سے جیسے ذمہ دار یا غیر ذمہ دار غزراء کے غیر ذمہ دارانہ بیانات نے اسے بین الاقوامی طور پہ متنازع بنا دیا ہے میں آپ کو صرف ایک جھلت دیکھنا چاہتا ہوں کہ حکومت کے دعویوں کی اور اصلیت میں کیا ہے ایم ایل ون کا منصوبہ جو کہ ریلوے کا منصوبہ ہے اس کو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی پچھلی حکومت نے بڑا اس میں کرپشن کی تھی میں نے اس کی رقم آٹھ عرب سے کم کر کے چھ عرب کر دی ہے اور اب پتا چلا ہے کہ اس کا پی سی ون غالبا نو عرب ڈالر کا ہے نائن پوئنٹو بلین ڈالر کا ہے تو ایک غلط بات کر کے آپ نے اس پہ بات کی اب اگر نائن بلین ڈالر کا پروجیک ہے اور آپ نے پانچ سال میں اسے پورا کرنا ہے تو آپ کو ایک سال میں کتنی رقم درکار ہے تقریباً کم سے کم بھی سوہ عرب ڈالر چاہیے تو اگر اس کو روپےوں میں آپ بنائیں تو آپ کو ریلوے کو کم سے کم بھی پونے دو سو عرب روپے پی ایس ڈی پی کے اندر دینے پڑیں گے ہمارے دور میں ریلوے کا ڈیولپمنٹ بجٹ چالیس عرب روپے کا تھا اور ہم اب سوچ رہے تھے کہ اس کو ڈیڑھ سو عرب پہ لے کے جائیں یا سو پہ لے کے جائیں تاکہ ایمل وان اس میں آ سکے اس حکومت نے اس چالیس عرب کو سونہ عرب کر دیا ہوا ہے مجھے آپ یہ بتائیں سونہ عرب کے بجٹ سے وہ منصوبہ جس کے لیے پونے دو سو عرب سال کے چاہیے آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو لہٰذا تیس جون تک تو دو ہزار بیس تک ایمل وان پہ ایک اینٹ رکھنے کا جواز نہیں ہے ان کے پاس بجٹ میں اور اگلے سال جو بجٹ آئے گا اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ریلوے کو ڈیڑھ سو عرب روپےہ یہ ڈیولپمنٹ بجٹ میں دینے کی سکت رکھتے ہیں کیا ان کی پی ایس ڈی پی کا ہجم دگنا ہوگا اگر پی ایس ڈی پی دگنا یا تگنا ہوگی تب یہ ریلوے کو ڈیڑھ سو عرب دے سکتے ہیں وگرنہ یہ اس کو شروع نہیں کر سکتے یہ ظلم ہے جو انہوں نے کیا ہے کہ جو پاکستان کی معیشت کو کریش کیا ہے اس کا برائے راست اثر ہمارے ترقیاتی بجٹ پہ پڑا ہے ترقیاتی بجٹ کی کٹوٹی سے تمام منصوبے بند ہو گئے ہیں ڈیلے ہو گئے ہیں مغربی روٹ جو ہمارا دو ہزار اٹھارہ دسمبر تک مکمل ہونا تھا تحال ادھورہ پڑا ہے تو یہ اس سینٹیمنٹ کے ساتھ کے جہاں آپ نے ڈیویلپمنٹ سپینڈنگ ختم کر دی آپ نے خوف و حراس پیدا کر دیا مارکٹ کے اندر تو اب آپ کی جو گروت کے تمام ٹارگٹس ہیں انہیں پورا کرنا ناممکن ہے تو میں صرف یہ کہوں گا کہ ملک چلانے کے لیے مرگی، انڈے، بیڑے اور بکریوں سے بڑا ویجن چاہیے اور کٹوں سے بڑا ویجن چاہیے ملک چلانے کے لیے آپ کو گلوبل ایکانومی کا پرسپیکٹیو چاہیے ملک چلانے کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہیومن ریسورس کی کیا اہمیت ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا بجٹ ففٹی پرسنٹ کاٹ دیا گیا ہے آج پاکستان کے نوجوان اس سکولرشپ سے محروم ہیں جس سے خیبر پختونقہ بلوچستان کا نوجوان یونیورسٹی میں مفت تعلیم حاصل کرتا تھا آج وہ منصوبہ جس کے تحت ہر زلے میں یونیورسٹی کیمپس کھلنا تھا بند ہو چکا ہے آج وہ منصوبہ جس کے تحت ہر سال ایک ہزار پی ایچ ڈی کرنے ہمارے ریسرچ کالز نے امریکہ جانا تھا اس کے لیے فنڈز نہیں ہیں آج نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دے کے ڈیجٹل ایکانومی کا ورکر بنانے کی بجائے لنگر خانوں کا رخ دکھائے جا رہا ہے تاکہ وہ بیکاری بنیں اور اپنے ہاتھ میں کشکول پکڑیں تو نالج ریولوشن کے ایکانومی کے لیے آپ کو ایک ویجن چاہیے کہ ٹکنالوجی کیسے لے کر آنی ہے آپ نے انفرسٹیکٹر کیسے بنانا ہے ہیومن ریسورس کیسے لے کر آنی ہے اور آپ کی پریاریٹیز کیا ہیں جس سے آپ کانفیڈنس ایکانومی کے اندر دوبارہ لے کر آئیں گے آپ ملکی انتظامی مشین کو کیسے لیڈ کریں گے ہم نے کسی سی پیک آثورٹی سے سی پیک کو کامیاب نہیں کیا تھا ساڑھے اٹھائی سرب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان کی وزارتوں نے اور پاکستان کے سرکاری افسروں نے زمین میں کر کے دکھائی تھی ہماری حکومت نے صرف ان کو لیڈرشپ دی تھی اگر آپ لیڈرشپ دیں تو پاکستان کا پبلک سیکٹر ہر کارنامہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن اگر آپ پاکستان کے پبلک سیکٹر کے افسروں کو جیلوں میں ڈالیں گے ان کو انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنائیں گے ان سے فیصلے کیا اختیار چھین لیں گے ان کو ڈی مورالائز کر دیں گے تو پھر یہ ملک اس کو اس دلدل سے کوئی نہیں نکال سکتا آپ بیس لاکھ کے اوپر بھی مشیر لاکھیں لے آئیں جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہے دستخط اسی نے کرنے ہیں یہ جو سیکشن آفیسر ہے اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا آپ کو اسی بیروکرسی کا کانفیڈنس بحال کرنا ہوگا اس کو لیڈرشپ دینی ہوگی تاکہ پاکستان آگے چلے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انتظامی دھانچے کو مفلوج کرنے حراسان کرنے اور اس کے بعد سمجھیں کہ آپ ملک کو ترقی دے سکتے ہیں لہٰذا ہر کاؤنٹ کے اوپر انہوں نے پاکستان کو ایک کرائسس پہ لاکے کھڑا کر دیا ہے نہ ان سے ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے نہ ان سے اخراجات میں کمی ہو رہی ہے وزیر آزم ہاؤس کی گاڑیاں بھی نلام ہو گئیں لیکن خسارہ جو ہے وہ بڑی جا رہا ہے وہ بھی کم نہیں ہو سکا پاکستان کے کرزے بھی پورے نہیں ہو رہے وہ بھی بڑے جا رہے ہیں تو یہ ایک نالائک حکومت ہے یہ ایک ناکارہ حکومت ہے یہ ایک نا تجربہ کار حکومت ہے یہ جتنی دیر رہے گی پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ رہے گی کیونکہ ناہل اور نالائک حکمرانی کے ساتھ معیشت تباہ تو کی جا سکتی ہے تعمیر نہیں کی جا سکتی بہت شکریہ